پنڈی بھٹیاں ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا حادثے کے بعد موٹر وے پچیس منٹ بن رہی جان بہت افراد کی شناف جاری نگرہ وزیراعالہ پنجاب محسن نقوی کا قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی کہا زخمی افراد کو علاج و مالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جانے شمالی وزیرستان کی تحصیل شوار میں زوردار دھماکہ گیارہ مزدور زندگی کی بازی ہار گئے دو شدید زخمی تین افراد تاہا لا پتا پولیس کے مطابق گرمیر فورٹ کے قریب مزدوروں کو لانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا گاڑی میں سولہ مزدور سوار تھے نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکر کی مضمت کہا دکھی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں وزیر داخلہ سرفراز وکی کا کہنا تھا غریب مزدوروں کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے سانہ جنہوالا مزید پینتالیس ملزمان گرفتار کر لیے گئے تعداد ایک سنبوے ہو گئے نگرہ وزیراعظم کل متاثرہ علاقے کا دورہ کریں گے انوارالحق کاکر کے ہمراہ وزیر داخلہ سرفراز بختی بھی ہوں گے نگرہ وزیراعظم آج جنہوالا جائیں گے محسن نقوی مرکزی چرچ کی دعائیہ تقریب میں شرکت کریں گے افسوسناک واقعے کے بعد کرسچن کالونی میں معاملات زندگی بحال ہونا شروع کیتولک چرچ کے سامنے دعائیہ تقریب تقریب میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دیگر علاقوں سے آئے مسیحی افراد کی بھی شرکت متاثرین مسیحی کمیونٹی اور ملکی استحکام کے لیے دعائیں رانی پور میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت ملزم اصد شاہ کو دی اینے کے لیے رات گئے اسپتال لائے گیا دیا نے سمیت دیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے تحقیقاتی افسرکہ کہنا ہے اثر شاہ کے ناخنوں اور بلڈ کے سیمپلز دے گئے ہیں فاطمہ کے جسم کے سیمپل لیبورٹری کو جا چکے ہیں ریپورٹس آنے سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا جیسے ہی ریپورٹ آئے گی منظر عام پر ہوگی کسی کو رعایت نہیں ملے گی حکم ہوا تو ہینا شاہ کی زمانت رد کے لیے درخواست دے گے گھریلو تشدد کی شکار بچی لاہور جنرل اسپتال میں 28 روز سے زیرے علاج رزوانہ کے کمر اور سر کے زخموں کی پلاسٹک سرجری سے مطالق فیصلہ کل صبح کیا جائے گا میڈیکل بورٹ سربراہ ڈاکٹر جودت سلیم کا کہنا ہے دونوں ہاتھوں کے فریکچر پر پلاسٹر کیا جائے گا کمر کے زخموں کی اسٹرنگ ڈرافٹنگ نہیں کی گئی بچی کی حالت قطرے سے باہر ہے نواز شریف کی کب ہوگی وطن باپسی بلوچستان میں نگران کابینہ کے لیے مشاورت کا عمل جاری فیصلہ آج متوقع ہے کابینہ کی تعداد دس سے بارہ ارکان پر مشتمل ہوگی ذرائع کے مطابق بلوچستان کی نگران کابینہ میں جے یو آئے اے این پی اور بی اے پی کی بھی نمائندگی ہوگی بلوچستان نگران کابینہ میں خواتین بھی شامل ہوں گی نگران کابینہ کی پیر کو حلق برداری متوقع ہے سائفر کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی گرفتار شیئرمن پی ٹی آئی اتک جیل میں توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا بھگت رہے ہیں شاہ محمود قریشی اسلام آباد سے گرفتاری کے بعد ایف آئی اے ہیڈ پورٹرز منتقل آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس جسمانی نمان کی استعداد کرے گی سائفر کے مندرجات کو غلط رنگ دینے ملکی سلامتی اداروں کے خلاف استعمال کرنے اور عوام کو بہگانے کے الزام پر ایف آئی اے نے مقدمہ کیا تھا شاہ محمود قریشی پر دو انتہائی سنگین الزامات ہیں سفارت کاری کے راز افشا ہونے سے خارجہ امور کو سنگین ذکھ پہنچی جبکہ سائفر سازش سے ملکی عالمی اور سٹیٹرجک تعلقات کو دعو پر لگا دیا علی وزیر کو اسلام آباد کے اتحانہ ترنال پولس نے گرفتار کر لیا سابق رکھنے قومی اسمبلی کو کار سرکار میں مداخلت کرنے پر گرفتار کیا گیا اسلام آباد پولس نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی گرفتاری کی بھی تصدیق کر دی ایمان مزاری پر متنازع بیان دینے کا الزام ہے الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا الیکشن کی تاریخ سے متعلق بیان کہا اگر سشلی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرایا گیا تو وہ غیر آئی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے نوے دن میں الیکشن کی مطالبے کے پیچھے شاید یہ وجہ ہے کہ کراچی میں نشستیں بڑھ رہی ہیں اور اندرون سے نشستیں کب ہو رہی ہیں شہری رحمان کا الیکشن کمیشن سے مقرارہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان سے ظاہر ہوتا ہے نئی مردم شماری کے مطابق تھلقہ بندیوں میں چار ماہ لکھیں گے یہ اعلان ہمارے لئے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایہ نہ کیا تو نام بدل دینا میری وجہ سے تحریک انصاف اقتدار میں آئی پرویس کھٹک کر نوشہرہ میں پہلے سیاسی پاورشو سے خطاب محمود خان کا کہنا تھا کہ عوام نے ثابت کر دیا نوشہرہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا گھڑ ہے زیا اللہ بنگش بولے آج سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی رابطہ عوام محمد کا آغاز ہو چکا آئندہ ہفتے سے ہزارہ ڈیویجن میں رابطہ محمد شروع کریں گے نشانے حیدر پانے والے پاس فضائیہ کے پائلٹ راشد منحاس کا باونہ یوم شہادت مسلح فاز اور عسکری قیادت کا بھرپور قراجی عقیدت شہمن جوائن چیفز اور سروسز چیف کا خطوصی پہہام آئی ایس پی آر کے مطابق راشد منحاس نشانے حیدر پانے والوں میں سب سے کم عمر ہیں منحاس کا یوم شہادت مسلح فاج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے راشد منحاس نے جان قربان کر کے مسلح فاج کی شاندار روایات ورقرار رکھیں قوم کو اپنے جری اور بہادر بیٹوں پر فقر ہے مساجد میں قرآن فانی شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے دعائیں پاک فضائیہ کی یوم شہادت پر دستاوی زیفر جنوبی وزیرستان میں ترقی اور خوشحالی کی طرف پاک فوج کا ایک اور قدم نوجوانوں کی تعلیمی اور تقنیقی صلاحیتیں اب ہوں گی جدید دور کے این مطابق سروکہی میں پاک فوج کی جانب سے البدر آئیٹی سینٹر قائم سینٹر میں باون طلبہ زیر تعلیم سینٹر اپنی نویت کا جنوبی وزیرستان کا پہلا اور منفرد انسٹیٹیوٹ نوجوانوں اور مقامی افراد کا انسٹیٹیوٹ کے قیام پر پاک فوج سے اظہار تشکر بھارت کی آبی جاہریت دریائے ستدش میں مختلف وقامات پر سیلابی صورتحال سے تباہی کا خطرہ منڈلانے لگا دریائے بیل سے ملحقہ علاقوں کی رہائشی نقل مکانی پر مجدور ہو گئے منگاہ میرسن کے قریب حفاظتی من پھوٹنے سے سینکرو ایکر رقبہ اور تیار فصلیں ڈوب گئی خانپور کے قریب مہرون کنال میں تیز فٹ چوڑا سگاف کر گیا ٹیڈی ایمی کے مطابق ہیڈ اسلام میں منگل سے انتہائی اوچھے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے دریائے سندھ جہلو راوی اور چناب دے پانی کا بہاو معمول کے مطابق ہے موڈی کا بھارت اسلامفوبیا کا گھڑ مسلمان امتیازی سلوک کا شکار ہیں مسلمان بھارتی آبادی کا پندھرہ فیصد ہیں لیکن پارلیمنٹ میں نمائندگی صرف پانچ فیصد ہے کانسل فار فارن ریلیشنز نے رپورٹ میں کہا کہ ہندوستان افاج میں صرف تین فیصد مسلمان ہیں صرف دو فیصد اوہدوں پر فائز ہیں پاکستان پکٹ ٹیم کی ہندویں ٹوٹا میں مسلسل دوسرے دن پریکٹس انٹرائی سکوٹ میچ بھی کھیلا فیلڈنگ ریلز کے ساتھ فٹنس سیشن کا بھی احتمال پلیئرز کی جمکٹ پیڈنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ونڈے بائیس اگرز کو ہوگا سیریز کے واقعی میچز چوبیس اور چھبیس اگرز کو کھیلے جائیں پاکستان کے میچز میں سیکیورٹی خدشات ورلڈ کپ شیڈیول میں ایک بار پھر تبدیلی کا امکان بھارتی میڈیا کے مطابق ہیدر آباد پولس نے سیکیورٹی تحفظات کا اظہار کر دیا تحفظات سے بھارتی بورٹ کو آگاہ کر دیا ہیدر آباد کرکٹ ایسوسییشن نے نو اور دس اکتوبر کے میچز پر تحفظات کا اظہار کیا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈیول پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے پاکستانی فالس بولر محمد حسنین نے لنکا پریمیر لیگ ماش میں شاندار کار کردگی دکھاتے ہوئے اپنی ٹیم کینڈی کو ایون کے فینل میں پہنچا دیا انہوں نے اپنے تین اوور سنسٹ آٹھ رنچ دے کر دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا گیارہ ڈاٹ بالز بھی کرائیں کوئی بھی بلے باس ان کی بالنگ پر بال کو باونڈری لائن کے باہر نہ بھیج سکا یو اے ای نے تین میچز کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزیلینڈ کو شکست دے کر اپسٹ کر دیا دوبائی میں کیویز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیالیس رنز بنایا یو اے ای نے مطلوبہ حدف سولوے آور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا یو اے ای کی کامیابی کے بعد تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی پیس تکن میچ آج دوبائی میں کھیلا جائے گا خواتین فیفا ورل کپ انگلینڈ آج ٹروفی کے لیے اسپین سے مقابلہ کرے گا انگلیش ٹیم عالمی مقابلوں میں انیس ماچز میں ناقابل شکست رہی سیدنی کے سٹیڈیم آسٹریلیا کے دوسرے سیمی فانل میں انگلینڈ نے تاریخ میں پہلی بار فیفا ویمنز ورل کپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا میگا ایونٹ کے پہلے سیمی فانل میں اسپین نے سخت مقابلے کے بارس ورل کو ایک کے مقابلے دو گوزش شکست دے کر فانل میں جگہ بنائی کی روس یکرین جنگ جاری روس کا میزائل حملہ سات افراد ہلاک ہو گئے ایک سو انتز زخمی ہوئے روس نے یکرینی شہر چرنی میں تھیٹر کو نشانہ بنایا اقوائے متحدہ نے حملے کی مضمت کرتی یونان میں گرمی کی شدت کے باعث ایک بار پھر مختلف جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی سرحدی علاقے الیکزیندرو پولی کے جنگلات میں آگ لگنے سے ٹرافک موتل بھڑکتے شولوں کو تھنڈا کرنے کا عمل جاری تیز ہواوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے کینیڈین وزیراعظم نے جنگلات میں آتیز زدگی کے باعث جلنے والے مکانات کی تعمیر نوکہ اعلان کر دیا جنگلات میں آتیز زدگی سے بائیس ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں چین کے مختلف علاقوں میں مغصودھار بارش دریاؤں میں پانی کی سطح بلند شہر کے اہم علاقوں میں پانی سے بہت سی مچنیاں نکل آئیں شہریز سڑکوں اور گلیوں میں مچنیاں پکڑنے لگے اونچی ہیل کے سینڈل پر کسی کے لیے چلنا محال تو کسی نے رسی پر سلانگ لگا کر عالمی ریکارڈ ہی بنا ڈالا امریکی خاتون آلگا ہنری نے ہیل پہن کر ایک منٹ پر اسی پر پچیس سلانگیں لگائیں نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل اسلحہ دیلر جیل سے فرار ہونے کے بعد مسئیبت سے دو چار ہولی وڈ فلم ہیڈ کام کا ٹویلر جاری فلم انتہ ستمبر کو ریلیز کی رہے گی بل بلے پاکستان کا ٹائٹل حاصل کرنے والی معروف گلوکارا نیرہ نور کو بچھڑے ایک سال بید کیا لیجنڈری گلوکارا اپنی سادگی شاہستگی اور دھیمے انداز کی وجہ سے انتہائی مقبول تھیں فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمخہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازہ کیا آپ لو اس بل پاکستان میں ارزاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یومِ آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشنِ آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زنداباد کے نعروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں محشیت دروائیوں میں آزادی کر دی جو شکروش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زنداباد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے